السلام علیکم ورحمت اللہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھ کر کھانا کیسا ہے جو لوگ تین دن تک جو ہے قربانی کا گوشت جمع کر لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اس کو رکھنا کیسا ہے جمع کرنا کیسا ہے کچھ لوگ فریج کے اندر کئی کئی دن تک جو ہے اس گوشت کو رکھ کر کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے بعض کا کہنا ہے یہ صحیح ہے اصل معاملہ کیا ہے وہ آپ جو ہے سماعت کر لیجئے اور یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک بھیجیں کیونکہ یہ عید کا وقت ہے اور اس وقت قربانیاں ہوں گی بہت ساری اور ایسے مسائل ہمارے سامنے بہت سارے آتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کلپ دی ہے آپ اس کو شیئر ضرور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تین دن سے زیادہ گوشت جمع نہ کیا جائے تین دن تک جو ہے گوشت رکھا جائے اور اس کے بعد اس سے زیادہ وقت کے لیے گوشت کو جمع نہ کیا جائے اور زخیرہ نہ کیا جائے اس حدیث کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیکن یہ بات جان لیجئے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اس سال کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ جس سال لوگ پریشان تھے اس وجہ سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تین دن تک آپ گوشت کو رکھ لیں کھا لیں اس کے بعد اتنا جمع نہ کریں کہ کئی دن تک لگتار آپ اس کو رکھے رہیں بلکہ اس کو نہ رکھیں دوسرے اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیں باٹھیں دے دیں یہ مسئلہ تھی اس میں یہ حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تحت اس بات کو فرمایا اور اس کے بعد میں جب صحابہ اکرام نے دوسری سالہ یہ پوچھا یا رسول اللہ اب پچھلی سال کی طرح ہم کریں یعنی گوشت کو باٹ دیں یا گوشت کو جمع کر لیں تو حضور نے فرمایا اب چاہے آپ کھاؤ پیو جمع کرو زخیرے کرو جو چاہے کرو یہ اس سال کیلئے تھا کیونکہ اس سال بہت سارے لوگ پریشان تھے اس وجہ سے حکم یہ تھا کہ تین دن سے زائد گوشت نہ رکھا جائے اب آپ یہ جان لیجئے کہ اگر اس زمانے میں کوئی گوشت پوری جیسے آپ نے قربانی کی اور بہت سارا گوشت ہے آپ نے فرج وغیرہ اس سمیہیں رکھ لیے خراب نہیں ہوتا تو اس میں آپ چاہیں دس دن رکھ کے کھا لیں بیس دن رکھ کے کھا لیں وہ آپ کی مرضی ہیں کوئی گناہ کوئی اس میں خرابی نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ زیادہ گوشت ہے تو ہمارے استعمال کا جو ہے وہ ہم رکھ لیں اس کو استعمال کر لیں اور اس کے علاوہ جو گوشت ہے وہ ہم اپنے دوستوں میں احباب میں اور دوسرے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں ان لوگوں تک اگر یہ گوشت ہم پہنچا دیں جن کی ضرورت ہے جن کو مل جائے ان کی ضرورت کے مطابق تو یہ بہت اچھا ہوگا اور بہت آلہ درجہ کا کام ہو جائے گا لہٰذا آپ کو جو ضرورت ہے وہ استعمال کریں باقی تقسیم کر دیں اور پورا کا پورا گوشت بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں کوئی اس میں گناہ نہیں ہے بات کلیر ہو گئی اگر اچھے لگی ہو تو اس کو شیئر کریں دوسرے لوگ بھی اس کو جانیں پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی اسلام علیکم